ویلکم ٹو ڈی ڈی آرٹ اینڈ کرافٹ ایمبرائیڈری چینل دوستو کیسے ہیں آپ کافی دنوں کے بعد جو ہے ملاقات ہو رہی ہے بیچ میں عید کا اوکیزن تھا قربانیاں تھی اور آپ سب کی طرح ظاہری بات میری بھی مصروفیت تھی تو یہ عید کے بعد میں نے ڈریس سٹارٹ کیا ہے اپنے بیٹی کا جو کہ کارٹن کے اوپر ہے اور کارٹن کے اوپر یہ میں کام کر رہا ہوں سلور اور بلیک کلر میں گوٹا کناری کا بلیک کلر کی میں نے پتی یوز کی ہے اس میں اور سلور جو ہے فلاورز یوز کی ہیں ہیں جتنے اور یہ جو ہے موٹیو جو میں نے ڈیزائن کیا ہے یہ میں نے خود سے کر لیا تھا کیونکہ چھوٹی بچی ہے دو سال کی تو اس کے لئے کیا ٹریس کروانا ہے اور اس طرح سے لیکن جو کپڑا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سوتی ہے کارٹن کا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو گرمی ہی رہتی ہے تو اس وجہ سے لیکن ہم اڈے پہ اگر سوتی کپڑے کو ٹانکیں گے تو وہ کپڑا جو ہے ٹائڈنیس برداشت نہیں کر پاتا اور وہ پھڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے پہلے میں نے یہ جارجٹ کا سٹف جو ہے میرے پاس یوز میں گھر میں ویسٹ میں پڑا ہوا تھا اس کو میں نے لگایا ہے اڈے پہ وہ ٹانک کیے پھر اس کے بعد میں نے یہ کارٹن کا سٹف پینوں سے لگایا ہے اور اس کے اوپر پھر ایمبرائیڈری کی گیا ہے جب کپڑا ڈبل ہو گیا تو کام کرنے میں آسانی ہو گئی یہی ٹرکس ہم اکثر نیٹ کے کپڑوں پر جب کام کرتے ہیں تب بھی یہی ٹرک ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ نیٹ کے اوپر ایزی نہیں ہے کام اور سوئی اور سارے موتی بغیرہ جالی کروس کر جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ہم لوگوں نے یہاں پہ کارٹن کے لیے بھی یہی فارمولا یوز ہوتا ہے کہ آپ سٹف کو ڈبل کر لیں گے تو دوستو یہ جو ہے آپ دیکھیں میں نے موسٹلی اس کے اندر بلیک پتیاں یوز کی ہیں یہ بینگن کے نشان ہیں ان کو فیل کیا ہے اس سے آری تو آپ لوگ ویسے بھی آلموسٹ کرنا سکھ گئے ہیں تو جو ٹریس تھا ڈیزائن تھا میں نے اس کو پہلے آری سے کور کیا ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر پتی کی انسٹالیشن کی ہے یہ بڑا پھول ہے یہ آپ کو کسی بھی زردوزی کی شاپ سے سارا میٹیریل مل جاتا ہے اس میں تو جسٹ میں نے یہ دو طرح کے پھول اور ایک طرح کے پتی یوز کی ہے آپ جائیں چاہیں تو بہت کچھ آپ کو تیار مل جاتا ہے زردوزی کی شاپس میں سے اس میں چمپا بھی ہوتی ہے سٹریٹ کناریاں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے لیکن میں نے زیادہ اس ڈریس پر اتنی توجہ نہیں دی کیونکہ یہ چھوٹے بیبی کا ہے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے تو بہرحال جو بھی ہے بناتے ہوئے یا کچھ نیا کام کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کے ساتھ تو میں نے وہی ویڈیوز اور وہ کام شیئر کرنا ہی ہوتا ہے کہ تاکہ کچھ آپ بھی لین کر لیں کچھ آپ بھی سیکھ لیں تو آری تو آل موسٹ لاسٹ ہماری ٹیوٹوریل کلاسز میں آپ سیکھ چکے ہوں گے اور آپ نے آری کر دینی ہے اس کے بعد سے جو ہے فیلنگ کر دینی ہے فلاورز کی اور جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا منہ کٹ دانہ بھی پتیوں میں یوز کیا ہوا ہے اور ستارے یوز کی ہیں سلور کلر کے بھرت کے لیے تو یہ جو پھول ہے سلور کلر کا یہ بڑا پھول ایزی لی آپ کو یہ سارا مٹیریل مل جاتا ہے اسی طرح سیکونس سے پہلے موٹیو بنایا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے پھول بنایا ہے اور ساتھ میں بلیک کلر کی پتیوں کا یہ ٹیچ دیا ہے میں نے اور اس کو سارے کے سارے جو ہے بارڈر کو جو ہمارے پر خالی جگہ ہیں ان سب کو میں نے فیل کیا ہے سلور ستارے کی مدد سے اچھا دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور یہ ہماری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو تو لازم پریس کریں تاکہ ہماری نیت نئی تمام ویڈیوز آپ کے نوٹفیکیشن بار میں آپ کو بہت سانے مل سکیں اور آپ ترہ ترہ کے نئے نئے ڈیزائن اور نئے نئی چیزیں بھی سیکھ سکیں تو دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا کارٹن کے کپڑوں پہ گوٹے کناری کا کام اور جو ہے اور کچھ آپ نے سیکھنا ہو کچھ اور آپ ہم سے چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ ان باکس میں کومنٹس میں ویڈس ایپ پہ میرے نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی فرمایت ضرور پوری کریں گے بہت شکریہ دوستو اپنا بہت خیال رکھے گا اس اپنے پن کے ساتھ کے آپ کا ہمیں بہت خیال ہے اللہ حافظ